اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل بس میں جگم اگر آپ کلاسک اردو ناولز سلسلہ وار ناولز یا مکمل ناولز سننا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب سرور کریں آج میں آپ کو نبیلہ عزیز کا نیا ناول سناؤں گی کوئی ایسا اہل دیو میں کروں گا اس سے شادی مکتوم شاہ کی آواز اتنی بہت سے آوازوں کو یک دم ساکت کر دی سب نے حیرانی سے اس کی سمت دیکھا تھا لیکن وہ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اسے اپنی سماتوں پر یہ کہیں نہیں آیا تھا اتنی چاہنے والوں میں اسے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا سوائے مکتوم شاہ کے اور اس مکتوم شاہ کے جس کا بقول شہر ساتھ کے اپنا کوئی نام و نشان اپنی کوئی شناخ بھی نہیں تھی جس کا کوئی حسب نسب نہیں تھا آج بہی مکتوم شاہ اس کی چادر سے اپنی عزت اور غیرت کا پلو باندھنے کو تیار کھڑا تھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو تم بھی تو شاہوں میں سے ہو تم بھی تو اسی خون اسی نسل کا حصہ ہو تمہاری شادی سے کیسے ہو سکتی ہے مکتوم شاہ کے فیصلے پر سب سے پہلے چچا فیروز شاہ کو اختلاف ہوا تھا میں شاہوں میں سے ہوں یا نہیں یہ نہیں جانتا البتہ انسانوں میں سے ضرور ہوں اور اس بات کا پکا یقین ہے اس لئے انسانیت کے خلاف میں کوئی کام نہیں ہونے دوں گا اس کی شادی مجھ سے ہوگی ابھی اور اسی وقت پیرسائیں اجازت دیجئے قاضی صاحب نکاح شروع کریں وہ آگے بھٹ کر سوفے پہ بیٹھ گیا اور بڑی سی چادر میں دپٹی وہ دھوہ دھوہ ہو گئی اس کا وجود پہلے ہی خاک کا ڈیر بنا ہوا تھا اس کی ذات بھی دچیوں میں بکھر گئی تھی اس کے غرور کے پرخجے اڑ گئے تھے اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص اس پہ کرم کرے گا جس پہ ہمیشہ وہ ستم کرتی آئی تھی اس کے باوجود مکتوم شاہ اس بھری محفر میں اس کے سامنے دیوار کی مانی ٹٹ گیا تھا اس کا نکاح قرآن سے ہوگا تم مداخلت مت کرو اب کے بار بڑے چچا نے لگ کشائی کی تھی اس کا نکاح مجھ سے ہوگا یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور اس فیصلے سے آپ لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا مکتوم کی علیچہ بھی لچ تھا وہ اپنے مقام پہ اپنے فیصلے پہ ڈک چکا تھا اور پیرس آئی بے چاند سے پٹے اپنی رسوہ عزت اور زندہ بیٹی کی لاش پہ کھڑے رشتے داروں کو دیکھ رہے تھے جن کو کسی کا احساس نہیں تھا بس وہ تو مٹھیاں بھر بھر مٹی ٹانے کو دیار تھی اب اس مٹی تری ان کی عزت دب جاتی یا لادلی بیٹی ان لوگوں کو بلا کیا فرق پڑتا تھا اور لوگوں کی اسی بے ہسی اور اپنی اسی بے بسی پہ وہ چپ بیٹے تھے بلکل چپ دیوں جیسے یا ان کی نہیں کسی اور کی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہوں تم جانتے ہو یہ فیصلہ پنچائت نہیں کیا ہے یا اس لڑکی کو کاری کر دیا جائے یا پھر قرآن سے نکاح کر دیا جائے گا اور نکاح کے بعد یہ صرف ایک کمرے میں رہے گی جہاں سے کبھی باہر نکلنے کا سوچنا بھی اس پہ حرام ہوگا چچا فیروز شاہ نے اس کو پنچائت کی اس فیصلے سے آگاہ کرنا کا چاہا جس سے وہ پہلے ہی باخبر تھا تو پھر آپ اسے کاری کر دیں وہ انتہائی سکون سے بولا تھا سب نے چونکر دیکھا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے خیال میں اسے کاری نہ کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ رائت کر رہے ہیں اور اس کا نکاح قرآن سے کر کے اسے زندگی بخش رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں سوتوں میں آپ اپنے ہاتھوں سی اس کی زندگی ختم کر رہے ہیں قرآن سے نکاح کرنے اور ایک کمرے میں قیعت کر دینے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ دروست ہے آپ اس کے ساتھ نرمی برت رہے ہیں چچا سائیں اس کمرے کی قائل سے بہتر قبر اور اس نکاح سے بہتر موت ہوگی اس کے لئے جو زندگی آپ بخش رہے ہیں وہ زندگی نہیں عذاب ہے آپ ایک لاش کمرے میں بند کرنا چاہتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں اس لاش کو قبر میں دفن کر دیں وہ یک تم غصے سے بپریا تھا وہ بچپن سے اس خاندان اور اس علاقے کے قبیلوں کے عجیب عجیب اور سنگ دلانہ اصول دیکھتا آ رہا تھا لیکن آج تک بس نہیں چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو بے رہم رسم اور واسے روک لیتا لیکن آج موقع مل ہی گیا تھا تو وہ چھپ نہیں رہ سکا تھا اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کا ارادہ رکھتا تھا یہ باتیں ہم بھی جانتے ہیں یہ ہماری بیٹی ہے دشمہ نہیں مگر بات اصولوں کی ہے فیصلہ پنچائت نہیں کیا ہے مفتوم شاہ سب سے ٹکر لینے پر طلا ہوا تھا تو تمہیں یہ گھر یہ گاؤں یہ قبیلہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا ہمارے فیصلوں سے رسولوں سے بغاوت کر کے تم یہاں نہیں رہ سکتے اور نہ ہی اس لڑکی سے شادی کر کے تمہیں یہاں رہنے دیا جائے گا یہ ہمارا ہی نہیں پنچائت کا بھی فیصلہ ہوگا میرے خلاف آپ کا اور پنچائت کا جو بھی فیصلہ مجھے قبول ہوگا اس نے بے حد سر دوا سے کہا اور وہاں موجود تمام افراد کو سام سن گیا انہیں مفتوم شاہ سے اس انتہائی اپدام کی امید ہر کس نہیں دی وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اتنے سنگین فیصلے کو سن کر وہ اپنے ارادے سے پاس آ جائے گا لیکن اس کے برعکس وہ اپنے ارادوں کے قائم تھا اگر آپ نے اس نکاہ میں رضا مندی نہ بھی دی تب بھی میں یا نکاہ ضرور کروں گا آپ کے حصولوں کو میں کسی کی زندگی سے نہیں کھیلنے دوں گا اس کے انداز میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا سوچ لو مکتوم شاہ سب رشتوں سے کٹ جاؤ گے بڑے چچا نے اسے سمجھانا چاہا چچا سائیں یہ تو رشتوں سے کٹ جائے گی آپ کو میرا خیال ہے اس کا کیوں نہیں کیا میں مرد ہوں اس لیے نہیں چچا سائیں یہ سب میرے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا نظروں میں کس گروار ہے تو اسے قتل کر دیجئے کاریگر ڈالیے لیکن یوں قرآن سے نکاح کرنا کس حدیث میں لکھا ہے یہ لیجئے قرآن پا پڑھئے اگر اس میں کسی عورت کا نکاح قرآن سے تیہ پانا لکھا ہوا ہو تو میں آپ کو نہیں روکوں گا کر دیجئے گا نکاح لیکن اس سے پہلے مجھے اس فرسودہ اور ظالمانہ فیصلے کا کچھ ٹھوس وجود اور ثبوت دیجئے یہ قاضی صاحب بیٹھیں یہ مجھے اس بات کے لیے خائل کر لیں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا بتائیے قاضی صاحب اسلام میں یہ سب جائز ہے اگر ہے تو کون سی حدیث میں لکھا ہے بتائیے مجھے نکاح نامہ پر سائن کرنے کے پندرہ منٹ بعد وہ سے اپنے سالے کر حویلی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل آیا تھا رات اپنی سیاہ پر پوری طرح سے پھیلا چکی تھی اور دم توٹی دسمبر کی سرد آئیں پورے محول کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی گاڑی کے اندر کے فضا دسمبر کی سرد آہوں سے بھی زیادہ یک بستہ محسوس ہو رہی تھی حالانکہ ہیٹنگ سسٹم بھی آن تھا پھر بھی ڈھنڈ ایسی تھی بھی ہڈیوں میں اترتی جا رہی تھی دونوں طرف مکمل خموشی تھی وار کیا جاتا تو ایسے عالم عمومن دو انسانوں کے دل دھڑکتے ہوئے پائے چاہتے تھے جن کی فقط چند منٹ پہلے شادی ہوئے لیکن یہاں تو دلوں کی دھڑکنے بھی سوچ میں گن اور سپارٹ ہوئی لگ رہی دی اگلے پندرہ منٹ میں گاڑی کی سکرین پہ بارش کی بھوندوں نے مدہم سا رکس شروع کر دیا تھا پہاری علاقہ تھا اس لیے راستہ ناہموار ہونے کی وجہ سے کافی احتیاز سے ڈرائننگ کرنا پڑی دی کئی جگہ پہ گاڑی سلیپ ہوتے ہوتے بچی دی ایسی صورتحال میں ڈرائننگ کرنا بھی ایک خطرناک کام ثابت ہو رہا تھا اس پاڑی لاکے اور پھر اسلام آباد کی حدود سے نکلتے رہے اسے آڑاہی تین گھنٹے لگ ہی گئے تھے اور مین روڈ پہ گاڑی ڈالتے رہے اس میں بے دھیانی میں سیڈی پلیئر آن کر دیا تھا گنوکار کی باری آواز کانو مدری تو وہ یک دم چھون گیا اس کی حساسیت بیدار ہو گی تھی یہ گانا اگرچہ اسے بے حد پسند تھا لیکن اس وقت وہ یہ گانا ہر کس نہیں سننا چاہتا تھا کیونکہ جب وہ یہ گانا سنتا تھا تو اسے کسی کے تنز بھی سننا پڑتے تھے اور آج جب کے تنز بھی خموش تھی پھر بھی اس نے گانا بند کر دیا تھا اور وہ جو لوٹے پوٹے مسافر کی طرح خموش بے بس اور تہی دامہ بیٹھی تھی اس کو سیڈی پلیئر آف کتے دے کر ایک دم سے زبط کو بیٹھی اور اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی اور اس کی اچھکیوں کے آواز سننے کے باہر چھو وہ بے تاثر سے انداز میں ڈرائنگ میں مصروف رہا تھا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اپنی بے بسی پر رو رہی ہے ورنہ اپنی حرکتوں پہ نادم وہ ہرگز نہیں دی اسے روتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی جب اچاندہ گاڑی کا انجن بند ہو گئے اس نے سر اٹھایا تو گاڑی ایک بیہت خوبصورت ریسٹورنٹ ٹیولپ کے آگے کھڑی تھی یہ ریسٹورنٹ دریا جہلم کے این پنارے پہ واقعہ تھا گویا وہ جہلم پہنچ چکے تھے آو کچھ کھا لیتے ہیں ابھی سفر آدھا باقی ہے اور ٹائم بھی کافی اور آئے مجھے اسے کھانا کھانے کی وضاحت دے رہا تھا مجھے بھوک نہیں ہے یہ فکرہ سفر کے دوران وہ پہلی مرتبہ سمرا تھا مجھے بھوک نہیں ہے ورنہ تو اس کی بھوک کا یہ عالم ہوتا کہ اسے چھوٹے موٹے ڈھابے پہ گھاڑی روکنا پڑ جاتی تھی اور آج اتنے بہترین ریسٹورنٹ کے سامنے آ کر بھی اسے بھوک نہیں تھی آپ کے بھار اس کی حالت پہ رونا مکتوم شاہ کو آیا کسی سیانے نے سچی کہا تھا کہ بادشاہ فیر ہو جائے تو فیروں کو بھی اس پہ ترس آتا ہے بلکل اسی طرح مکتوم شاہ کو بھی اس لنگے اس پہ ترس آیا تھا کیونکہ وہ بھی کسی ملکہ سے کم نہیں تھی مگر بھوک نہیں ہے تو چائے پی لو بارش تیز ہو رہی ہے اس لئے سردی بھی بڑھ جائے گی مکتوم شاہ سچ مجھ اس پہ ترس کھا رہا تھا ورنہ اس کی منت کرنے کا ارادہ ہر کس نہیں تھا بس رہم دردی میں باہ رہا تھا ویٹر کو کھانا آرڈر کرنے کے بعد اپنا موبائل نکال کر کسی سے بات کرنے لگا تھا بات کرتے کرتے اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑھ تو ٹھٹھا گیا اس کا سر جھکا ہوا تھا لیکن آنسوں کو ایک قطرے شفاف ٹیبل کی سطح پہ ایک نئی بارش برسا رہے تھے جو باہر کی سرد بارش بلکل مختلف تھی گرم گرم نمکین سی موبائل آف کر کے وہ پوری طرح سے اس کی سمت متوجہ ہوا تھا محترمہ آپ اس وقت ایک ہوتل میں ہیں جو پبلک پلیس ہے آپ کا گاڑی یا پھر میری گاڑی نہیں ہے جہاں آپ اپنا شوق پورا کر رہی ہیں ابھی زندگی پڑی ہے روتی رہیے گا مکتوم کا لہجہ سہزائیہ ہو گیا تھا اور وہ اس کے انداز سے مزید بلبلا اٹھی تھی دیکھو مجھے مشکوک مت کرو میں لوگوں کو سفائیہ نہیں دے سکتا اس نے لفظ سفائیہ پہ خاصا زور دیا تھا اور وہ اس لفظ سے جیسے زمین میں گھڑ دی اگرچہ وہ اس پہ چوٹ نہیں گا رہا تھا پھر بھی بات اس کے دل میں چھک گئی تھی وہ پھر باقی تمام رستے وہ یوں ہی ساکت اور سامت رہی تھی لاہور پہنچ کر وہ جس گھر میں آئے وہ گھر اس کے لئے یکسر اچنبی تھا ایک چوکی دار تھا جو ان کو دیکھتے ہی چاکو چھو بند ہو گیا تھا صاحب کھانا لے او نہیں کھانا کھا کر آئے ہیں تم جاؤ آرام کرو ایم سوری مجھے خیالی نہیں رہا آو تمہیں اوپر چھوڑ دیں وہ اسے چپ چاپ کھڑے دے کا تیزی سے آگے بڑا تھا اور وہ اس کی میت میں سیریاں چڑھتی ایک بیڈروم کے سامنے آ روکی تھی وہ دروازے کا ہینڈل گم آ کر اندر داخل ہوا اور تمام لائٹ سوان کر دی یہ بیڈروم میرا ہے اس کے علاوہ ابھی تک میں نے کوئی اور کمرہ سیٹ نہیں کیا اور نہ ہی فرنیچر ویرا رکھایا ہے چاند دن تمہیں مجھ کو اور مجھے تم کو برداشت کرنا پڑے گا اور ایک ساتھ رہنا پڑے گا اس لئے جتنے دن تم یہاں روگی یہ کمرہ تمہارا بھی اتنا ہی ہوگا جتنا میرا اس نے اپنے شاندار سے بیڈروم کی طرف اشارہ کیا تھا جس کی سجاور سے ہی اس کے مکین کی نفاصل پساند اور اللہ ذوق کی ترجمانی ہو رہی تھی اور وہ ہر چیز کو چپ چاہ پس دیکھے جاری تھی پھر وہ تو کپڑے بدلنے چلا گیا لیکن وہ بیٹ پہ بیٹھی اپنی سابقہ سوچوں کے چکرانے لگی وہ واپس آیا اسے کسی غیر مرئی مقتے کو گھوٹے ہوئے پایا تھا رات آدھی سے زیادہ پیٹ چکی تھی وہ ایک جبن محسوس کر رہی تھی اور اس جبن دینے والی کو کانٹے کو نکالنا چاہتی تھی اسی لئے وہ جب سونے کے لیے لیٹا تو بے حد آہستگی سے بولنا شروع کیا تھا اگر آپ کے خیال میں میں جھوٹ کہہ رہی ہوں یہ آپ کے دل میں کوئی شک ہے تو آپ بھی سب کی طرح بس آگے ایک لفظ بھی نہ کہنا وہ یک دم سخت لہجے میں بولتا اس کی سمٹ پڑھنا تھا میں جانتی ہوں ہر انسان کی سوچ ازاد ہے جہاں انسان بھی نہیں چاہتا وہاں بھی چلی جاتی ہے لیکن اس سوچ سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں لیکن میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانا چاہتا کیونکہ تمہارے ماں باپ تمہارے بھائیوں اور تمہارے نیک باقدار بازور اور اعلیٰ خاندان کی طرح مجھے تمہاری صفائیوں کے وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے اور آئندہ کبھی سوچنا بھی مگ کہ مکتوم شاہ تم پہ شک کرتا ہے یا تمہیں جھوٹا سمجھتا ہے کل جو بھی تھا گزر گیا آج تم میری عزت ہو اور مجھے اپنی عزت پہ اعتماد ہیں یہ اعتماد کبھی متزلزل نہیں ہوگا اس لیے اب تم سو سکتی ہو وہ انتہائی دو ٹوک انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولا تھا اور وہ خاموش رہ گئی وہ شخص عجیب شخص تھا کبھی غصے اور اجنبیت سے بھرا ہوا اور کبھی اعتماد مان اور پناہیت سے مانا مان اسے ایک بار پھر اپنی حالتے ساہت پہ رونا آنے لگا تھا مگر اب کنٹرول کرنا پڑا کیونکہ بلکل قریب ہی تو وہ سو رہا تھا شہرزاد پڑھنے کے لیے لاہور چاہ رہی ہے زرینہ کی اطلاع پہ ہمرا یک دم اچھل پڑی تھی لاہور جی ہاں لاہور کی پنجاب یونیورسٹی کو عزت پخشنے کا رادہ ہے اور پیرس آئین نے اجازت بھی دے دی ہے ان کی ساری پبندیاں صرف ہمارے لیے ہیں اپنی بیٹی کے لیے کھلی چھوٹ ہے زرینہ کی لہچے سے چلن اور پتکمانی کی بوہ آ رہی تھی جبکہ ہمرا کو خوشی ہوئی تھی اس میں ان کا کیا قصور ہے پڑھنے کے لیے کوشش ہمیں کرنی چاہیے تھی کالج کے بعد ہمیں آرام سے گھر بیٹھ گئی تھی انہوں نے نہیں کہا تھا اگر انہوں نے ہم پہ پابندی آئیت کرنا ہوتی تو کالج ہی نہ جانے دیتی اور ایک بات تم بودھ رہی ہو کہ مومنہ پپو نے بھی یونیورسٹی سے ہی ماسٹرز کیا تھا اچھی طرح جانتی ہوں اپنی بہن اور بیٹی کے لیے ہی تو دی زرینہ تم کیوں ہاں مہاباد کو بڑھا رہی ہیں اگر تم بھی پڑھنا چاہتی ہو تو ابھی بھی وقت ہے جا کر کہہ دو پیر سائن سے وہ تمہیں منع نہیں کریں گے زرینہ اور ہمرا کی تقرار خموشی سے سنتی خزینہ رہ نہ سکیں اور بلاخر بول ہی پڑی تھی خزینہ زرینہ کی بڑی بین اور ہمرا کی ہونے والی باپ بھی تھی اگر انہوں نے منع کر دیا تو وہ جیسے ان کو دکھانا چاہتی تھی کہ پیر سائن صرف اپنی اولاد کا بھلا سوچتے ہیں کسی اور کیوں نے کوئی پڑھانے اگر انہوں نے منع کر دیا تو تم جیتیں اور ہم ہارے یہ کیا بات ہوئی بھلا بلکہ یہ کہو اگر مجھے پڑھنے کی اجازت نہ ملی تو پھر شہرزاد بھی لاہور نہیں جائے گی اس نے خزینہ اور ہمرا کو چیلنج کیا تھا وہ دونے ایک دوسرے کی صورت دیں کر رہے گی ٹھیک ہے ہم شہرزاد کو بھی نہیں جانے دیں گے انہوں نے حامی بڑھ لی تھی ہائی کیا ہو رہا ہے اچانک شہرزاد اندر داخل ہوئی تھی جو ہونا چاہیے زرینہ اس کے قریب سے گزر کر باہر چلی گئی تھی اور شہرزاد آگے بڑھ کر ہمرا اور خزینہ کے قریب بیٹ پہ آ بیٹھی تھی یہ تو بہت اچھی بات ہے میرے ساتھ تھی ایڈمیشن لے لی تھی شہرزاد کو جان کر خوشی ہوئی تھی یوں شہرزاد کا ووٹ بھی زرینہ کے حق میں چلا گیا لیکن ویکن کچھ نہیں جو پڑھنا تھا پڑھ لیا اب آرام سے گھر بیٹھو آپ کیا شہرزاد کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے حویگری کی تمام عورتیں اٹھ کر یونیورسٹی چلی جائیں گی ارمغان شاہ کا لہجہ بہت سخت تھا محترم زرینہ کے بڑے بائی تھے مگر پیس ہے مجھے اجازت دے چکے ہیں تم نے اجازت مانگی تو انہوں دے دی اب میں منع کر رہا ہوں اس لئے تم کہیں نہیں جاؤگی بات ختم لیکن لالہ جی شہزاد بھی تو پڑھنے کے لئے جھا رہی ہے وہ بھی اتنی ہی دور اگر شہزاد خدا نہ خاستہ مر گی تو کیا تم بھی مر جو گی ارمغان شاہ جنجلا چکا تھا زرینہ بے بس ہو گی اور اپنی اس بے بسی پہ کھولتے ہوئے وہ باہی نکلائی لیکن رات کھانے کے وقت پیر سائنی یہ قصہ دوبارہ سے چھے دیا تھا کیوں ارمغان شاہ تمہیں زرینہ کے آگے پڑھنے پہ کیا اتراز ہے پیر سائنی کا ٹھہرا ہوا نرم لہجہ زرینہ کے لئے حمایت لیے ہوئے تھا حزینہ اور ہمراہ نے بے اک وقت زرینہ کو دیکھا کوئی نظر چڑھا گی یہ میری بہن ہے اسے میں جانتا ہوں یہ بہت جذباتی ہے اور جذباتی لوگ دنیا کی جنگل میں یا تو آگ لگا دیتے ہیں یا پھر آگ کی نظر ہو جاتے ہیں اس لئے میں نہیں چاہتا اسے کوئی نقصان کوئی تکلیف ہو جس کے لئے بہتر یہ ہی ہے کہ یہ گھر میں رہے ارمغان شاہ کے جواز پہ سب کو حیرانی ہوئی تھی تو کیا شہزاد جذباتی نہیں ہے زرینہ جھٹ سے پولی تھی اور ارمغان شاہ نے ملامتی نگاہوں سے سے دیکھا تھا تمہارے جذباتی پان کا یہی ثبوت دیکھ لو کہ تم سے خموش نہیں بیٹھا جارہا ارمغان شاہ کی بات پہ وہ سر پٹھا گئی تھی جبکہ پیرسائیں اور باقی سب بے ساحتہ مسکرہ دیئے تھے میرا خیال ہے کہ زرینہ کو اب اجازت مل ہی جانی چاہیے میرا پی بی نے بھی نرمی سے ہمائے کی اور پھر اسے اجازت مل گی لیکن اسلام آباد یونیورسٹری کے لئے اور ویسے بھی لاہور یونیورسٹری کے ایڈمیشن ڈیٹ آج سے چہار روز پہلے ختم ہو گئی تھی البتہ فائن آرٹس کے داخلے اوپن ہو چکے تھے لیکن وہ فائن آرٹس سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی اپنی ہی زد گلے پڑ گئی تھی مکتوم شاہ کہاں ہو اس وقت وہ اپنی جیب سے گاڑی کی چھابی نکال کر گاڑی سٹارٹ کرا تھا جب اجازت کی پیرسائی کی کال آگئی جی میں بس نہیں کر رہا ہوں آپ نے جو کام کہے تھے سب ختم کر لیں اس نے اس لیے کہ وہ پریشانہ فوراں وضاہر دی تھی ارے کاموں کو گولی مارو آتے ہوئے ہاسٹل سے شہرزاد کو بھی لیتے آنا اس کے اگزام ہتم ہو گئے ہیں پیرسائی نے چو کام کہا وہ اسے خاموش کرنے کے لیے کافی تھا ہیلو سن رہے ہو نا جی لے آوں گا اس نے سنجید کی سیکیتر کال بند کی تھی اب اس اسلام آباد کا روخ کرنے سے پہلے شہرزاد کے ہاسٹل کی سنجھ جانا تھا وہ کبھی بھی اسے لینے جاتی ہوئے دل سے رضا مند نہیں ہوتا تھا ہمیشہ مجبوری اور مروت کے مارے جانا پڑتا تھا اور وہ ہمیشہ اسے دیکھ کر ناک ڈون چڑھاتی تھی اور جہاں موقع ملتا وہاں تنس کے تیر چھوڑنے سے بھی باز نہیں آتی تھی اس نے ہاسٹل کے آہاتے میں گاڑی پار کی اور نیچے اتھر کر گہری سانس کھینچی جیسے اپنے آپ کو برداشت کے لیے تیار کر رہا ہو پھر ذرا سنبھل کر قدم آگے بڑھا دیئے تھے پارڈن اسے جانتی تھی چائے کی ضرورت نہیں ذرا جلدی نکلنا ہے آپ پلیس شہرزاد کو بلا دیں وہ یقینان تیار ہی ہوگی اس نے وارڈن کو خاتم بدارت سے روگ دیا تھا ایک دفعہ پیرسا یہاں آ چکے تھے اور اس ہاسٹل کی مزید رکھے کے لیے ایک باہری رقم بھی دیکھ کر گئی تھے اس حوالے سے وہ کچھ زیادہ ہی مہمان نواز ہو جاتی تھی اور جب سے یہ شہرزاد یہاں آئی تھی سب سے زیادہ آمد مکتون شاہ کی ہوئی تھی کبھی وہ اسے کیش دینے کے لیے تھا کبھی اسے چھوڑنے کے لیے اکثر اسے لینے کے لیے آتا تھا کیونکہ وہ بھی لاہور میں ہی ہوتا تھا آج کل سی ایس ایس کی تیاریوں میں مصروف تھا اور پیرسا ہی اکثر شہرزاد کے کام اس کے ذمہ لگا دیتے تھے چند منٹ بار ڈرائنگ روم میں محترمہ شہرزاد کی تیکھے نکوش سے مزین صورت دکھائی دی تھی جس میں سے چند نکوش محتوم شاہ کو دیکھنے کے بعد مزید تیکھے ہو گئے تھے اس نے اس کے قریب آگر اپنا سامان سے بھرا بیک پٹک دیا تھا باقی سب مر گئے تھے کیا یہ تو جا کر ہی پتا چلے گا بس آپ کے چلنے کی دیر ہے وہ بھی سج مہری سے کہتا اس کا بیک اٹھا کر باہی نکلایا تھا اور وہ اس کے جواب پر تی ملاتی بھی اس کے پیچھے نہیں تھی ایسا شازو نادر ہی ہوتا تھا کہ اس کے جلی گٹی باتوں کے جواب میں کچھ کہتا برگر جب کہتا تب آگل را دینے کی حد تک کہتا اور وہ گنٹوں نہیں دینوں اور مہینوں کے حساب سے سلگتی رہتی تھی یہ آزمی کون ہے شہرزاد کے ساتھ ہوا کے دوش پر کنسوانی آواز راہ داری سے نکلتے ہوئے شہرزاد اور مکتوم شاہ کے کانوں سے ٹکرائی تھی شہرزاد تو کہہ رہی تھی ہمارا ملازم ہے لیکن مجھے تو وہ کہیں سے بھی ملازم نہیں لگتا جواب میں دوسری آواز نے جو کچھ بیان دیا وہ مکتوم شاہ کے لیے مر چانے کے مطرح دفتا اور شہرزاد کے ان تانوں سے وہ ملی جاتا اگر اس کے دل میں یہ تانی اور تنس ختم کرنے کی آرزو اور جستجو نہ ہوتی وہ اس وقت بھی ضبط کر گیا تھا بیسے یار پرسنالٹی تو غزب کی ہے اس لیے تو کہتے ہیں کہ خان زادے اور صحیح زادے ہوتے بہت خوبصورت ہیں اور دور سے ہی پہچانے جاتے ہیں ان کی پہچان ان کی آنکھوں سے ہوتی شہٹ اپ جست شہٹ اپ تم لوگ اپنی بکواس بند نہیں کر سکتی ہر ایک پہ فیدا ہونا اور ہر ایک پہ کمنٹس پاس کرنا تم لوگوں پہ فرض ہو چکا ہے شہرزاد چلتے چلتے جھٹکے سے پیچھے ملی دی اور اپنی پیچھے آتی اپنی کلاس فیلو سے دولچ پڑی وہ بھی اسی ہسٹل میں رہتی دی شہرزاد کی ان سے اچھی خاصی ہیلو آئی تھی لیکن اس وقت وہ دونوں اسے زہر لگی تھی مکتوم شاہ کے قدم بھی ٹھٹا گئے تھے اس نے ذرا کی سردہ گردن موڑ کر اسے سے گری شہرزاد اور حیرہ سے حقہ بقہ کھڑی ان دونوں لڑکین کو دیکھا پھر آگے بڑھ کر اپنی گاڑی نکالنے لگا تھا پھر گاڑی نکالنے کے بعد اسے دس منٹ اس کا انتظار کرنا پڑا تھا اور جب وہ آ کر گاڑی میں بیٹھی تب بھی بھر بڑھا رہی تھی وہ خموشی سے گھاڑی روڑ پہ ڈال چکا تھا تقریباً آدھا سفر تہہ کرنے کے بعد وہ بری طرح اکتا گئی تھی مسٹر ڈرائیور مجھے بھوک لگ رہی براہی مہربانی کچھ کھلا دیجئے اس کے انداز میں تنس دام اب اسلام آباد پہنچ کر ہی کچھ کھانے کو ملے گا یہاں قریب کوئی بھی اچھا ریسٹورنٹ نہیں ہے وہ گاڑی کی سپیٹ بڑھاتے پہ بولا اور ساتھ اس کا دیان کھانے کی طرف سے ہٹانے کی سیڈی پلیئر آن کر دیا تھا کبھی کبھی میرے دین میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میری لیے تو اب سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی گئی تجھے زمین پہ بھولایا گیا ہے میری لیے مکتونگ شاہ کا بے حق پسندی تا گانا گونچنے لگا تھا تو شہرزاد کے چہرے کے تیور بگڑ گئے تھے میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میری مجودگی میں یہ گسہ پٹا خوش فہم سگانا مت لگایا کرو کسی روز سارا سانڈ سسٹم توڑ کے رکھ دوں گی ہم اس سے تو بہتر ہے ایف ایم لگا دو وہ نخوا سے کہہ رہی تھی اسی اس گانے سے اس لئے چھوڑ تھی کہ وہ مکتونگ شاہ کو پسند تھا اور وہ گاڑی میں کئی بار سنتا تھا اس نے انتہائی شرافہ سے سی ڈی پلیئر آف کیا اور ایف ایم سرچ کرنے لگا میں جانتا ہوں کہ تُو غیر ہے مگر یوں ہوں کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے دلیے پبلک ڈیمار شو آنے اردھا وہاں بھی کسی کی فرمایش پہ وہی گانا شہرزاد کا پارہ ہائی کر رہا تھا وہ لب بھینچ کر باہی دیکھنے لگی مکتوم نے ایف ایم کو بھی خیال بات کھا اور گاڑی کے ریسٹوڈینٹ میں پارک ہی میں اندر نہیں آؤں گی اس نے فوراں اطلاع دی مجبوراں تھوڑی دیر بعد وہ کھانے سے بڑھی ٹری اٹھایا آ گیا تھا وہ پھر جتنی دیر وہ گاڑی میں بیٹھے کھانے میں مصروف گئی وہ باہر کھڑا گھاڑی سے ٹیگل گا سگرٹ سے دیل چلاتا رہا تھا پھر بطن واپس کر کے آیا تو اس کی ہاتھ میں مختلف کورڈرنگز کے ٹین چپس چوکلیٹس اور بسکٹ کی پیکٹ تھے جو آ کر اس نے اسے تھما دیا گویا وہ اگلے سفر میں لگنے والی بھوک کا انتظام کر کے آیا تھا مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہے اور آپ ہر بار اسے لینے کے لیے بھیج دیتے ہیں اتنے لمبے سفر میں اسے برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے وہ میرا پی بی کے سامنے جنجلہ رہی تھی اور میرا پی بی اس کی باتوں سے جنجلائی ہو گی مجھے صرف اتنی بات بتا دو کہ مکتوم کے خلاف تمہارے دماغ میں یہ خناص کس نے بھر آئے یہ خناص نہیں حقیقت ہے ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں پتہ نہیں کون ہے کون نہیں آپ لوگ ان اسے سر پر چڑھا رکھا ہے کیا ثبوت ہے سوائے ایک عورت کے کہنے پر وہ خیام شاہ کا بیٹا ہے اور بقول آپ کے ان کا قتل تو کالیج لائف میں ہی ہو گیا تھا پھر بیٹا کہاں سے آ گیا اور فرض کریں کسی عورت کے ساتھ ان کے ناجائز تلقات تھے بھی تو کیا ہم ان تلقات کو اپنے گھلے کا ہار بنا لیں بی بی جان اس پہ جان چھٹکتی ہے تو یہ ان کے ممتہ کی مجبوری ہے وہ اپنے بیٹے کے اولاد کو ٹھکرا تو نہیں سکتی چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز لیکن ہم تو مجبور نہیں ہیں نا ہمیں اسے ذرا میرا بی بی کا ہاتھ اٹھا اور بیٹی کے چہرے پہ نقش ہو گیا تھا اس کی باتیں ان کے برداشت سے باہر ہو گئی تھی مجھے امید تھی کہ میری بیٹی میری اولاد جو اتنے بھرے پورے ہاندان میں بھی الگ نظر آتی اس کی سوچ اور خیالات بھی الاغی ہوں گے مگر اتنے الاغ ہوں گے مجھے سن کر کراہت آنے لگی انہیں سوچ بھی نہیں سکتی تھی توفہ میری تربیت پر آج تمہاری باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے انتہائی گٹیا اور غلی سوچ ہے تمہاری لیکن ایک بات یاد رکھو جسی طرح تم ایک سیدزادی ہو اسی طرح وہ بھی ایک سیدزادہ ہے اگر اس کے سیدزادے ہونے میں تمہیں شک ہو سکتا ہے تو یہ شک وہ بھی تم پہ کر سکتا ہے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم سیدزادی ہو تمہارا باپ کون ہے تمہارا حسب نصب کیا ہے تمہیں بھی تو ایک عورت نے جنب دیا اور یہ بتایا تھا کہ کلام شاہ تمہارے باپ ہیں اس کے علاوہ کیا ثبوت ہے پھر بھی تم سیدزادی کہلاتی ہو کہ وہ کس کی اولاد کس کا خون ہے ونساگہ باب بھی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری اولاد ہے اللہ نے اس بیت پر پردہ اپنے اور ایک ماں کے بیچ رکھا ہے جسے کبھی کوئی بھی نہیں جان سکتا اس لئے آئندہ اس بارے میں بولنے سے پہلے زبان سنبال کر بات کرنا کیونکہ مقتوم شاہ کے ماں باب مر چکے ہیں اور مرے ہوئے لوگوں پر تحمل لگانے کی اجازت بھی تمہیں کبھی نہیں دے سکتی اور نہ ہی یہ حرکت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے میرا بی بھی اپنی بیٹی کے چودہ طبق روشن کر چکی تھی وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سنے دیکھ رہی تھی جنہوں نے کسی اور اولاد کی خاطر اپنی چہیتی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا تھا اور میرا بی بھی کی منگوائی ہوئی کچھ چیزیں دینے کے لیے آتے مقتوم شاہ کے قدم کمرے سے باہر ہی تھمے رہے گئے وہ ماں بیٹی کی گفتگو سنکر واپس پلٹ آیا تھا دل کا ایک کونہ میرا بی بھی کی اتنی محبت پر مشہور ہو رہا تھا اور دوسرا کونہ شہر ساتھ کی باتوں سے نصور بن گیا تھا اور یہ سب کچھ تو تب سے ہو رہا تھا جب سے اس نے ہوش سنبھال رہا تھا سردار سابر شاہ اپنے علاقے اور اپنے قبیلے کے اکتہ دھرتہ مانے جاتے تھے ان کی حکم سے سرطابی آج تک نہ ان کے لاز کر سکی تھی اور نہ ہی اس علاقے کا کوئی فرد کر سکا تھا ان کے چار بیٹے کلام شاہ، خیام شاہ، بہروز شاہ اور فیروز شاہ تھے اور صرف ایک بیٹی تھی مومنہ شاہ کلام شاہ کی دلچسپی اپنے علاقے اپنے لوگوں سے تھی ان کے اپنے قبیلے کے رسم و رواج اور سب حصول بہت اچھے لگتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں ان کے حصول امیر غریب سب کے لیے یہ اقصان تھے کوئی نائنصافی نہیں ہوتی تھی اور یوں کوئی بھی روایات کے دائرے سے باہر نہیں نہیں کر سکتا تھا تو سب ایک زنجیر میں بدے ہوئے تھے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا لیکن ان کے بارکس خیام شاہ کو ان کاموں سے بلکل بھی دلچسپی نہیں تھی ان کا رجان اپنی تعلیم کی طرف تھا باپ سے زد کر کے کالج میں اڈمیشن لیا اور رہنے کے لیے شہر والے بندلے میں آگئے انہی دنوں صداع صاحب برشاہ کے فیصلے پر کسی کو اختلاف ہو گیا بات برتی کے معاملہ جانی دشمنی تک جا پہنچا اس بات کا خیام شاہ کو بھی مہو چکا تھا اس نے باپ اور بڑے بائی کو بات درگزر کرنے کا مشورہ دیا تھا لیکن ان میں سے کوئی بھی معنی کو تیار نہیں ہوا تھا تو تم کیا چاہتے ہو کہ بزدل اور بیغیرتوں کی طرح چھپو کر بیٹھ جائیں یہ فیصلہ سرداز صابر شاہ نے کیا تھا کسی آرے گیرے نہیں خیام شاہ بھڑک اٹھے دی دیکھئے لالا سائن آخر بیٹی کا معاملہ ہے اپنی بیٹی اپنے ہاتھوں سے دشمنوں کو سوند دینا اتنا آسان ہی ہے خون بہا میں دینے کے لیے کسی اور چیز کا بھی تو فیصلہ ہو سکتا ہے وہ اپنے بڑے بائی کو تحمل سے سمجھا رہے تھے حالانکہ خود بھی پریشان تھے لیکن اپنی پریشانی دبا گئے تھے خیام شاہ ہمیں امید نہیں دی کہ تم اتنے بزدل ہو چکے ہو کیا تمہاری تعلیم نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ دشمن الکالے اور جواب بھی نہ دو بزدل بن جاؤ خیام شاہ کو اپنے چھوٹے بائی پر تاوہ آ رہا تھا اور خیام شاہ کے چیزے کی رنگ پر ایک سایا سے لہرہ آ گیا تھا پھر بھی اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹے تھے لالا سائن یہ بزدل ہے نہیں کسے کے ساتھ بلائی ہے نیکی ہے آپ خود سوچئے اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی جس نے اپنی بیٹی کو اتنے لار پیار اور ناز نخروں سے پالا ہوگا اور اس کی شادی کے ہزاروں ارمان سجا رکھے ہوں گے اور اب اس بیٹی کو غیروں کے دشمنوں کے حوالے کرنا بس بس خیام شاہ اپنی کتابی باتیں اپنے تاکی رکھو ہمیں درس مت دو شمشال خان کو سزا بکتنی ہوگی تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہے تو گھر پر ہو اگر ہماری پشت حالی کرنی ہے تو شہر چلے جاؤ ہم مر جائیں تو جنازے پہ آ جانا ہمارا تم پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے وہ کہہ کے چلے گئے تھے اور خیام شاہ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ خالی خالی نظروں سے دیکھتے رہ گئے تھے شاہ پتر کیا ہوا پریشان کیوں ہے بی بی جان کلام شاہ کو پیر شاہ خیام شاہ کو شاہ پتر کہتی تھی بہروز اور فہروز کے لیے صرف پتر کا لفظ استعمال ہوتا تھا بی بی جان لالا سائن کیوں نہیں سمجھتے اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے بی بی جان وہ صاحب اولاد بھی تو ہیں پھر بھی اولاد کے ساتھ کو ختم کر بیٹھے ہیں ارے نہیں میرے شاہ پتر بس اس مسئلے کو انعا کا مسئلہ بنا بیٹھے ہیں دونوں بابیٹا خیر دعا کرو اللہ بہتر حال نکالے بی بی جان کے نرم ہاتھوں کا لمس ان کے بالوں میں گھتش کر رہا تھا وہ ان کے زانوں پر سار رکھے ہوئے تھے بی بی جان کو خیام شاہ سے بہت پیار تھا ان کا کہنا تھا کہ ان کے پانچوں بچوں میں سے سب سے زیادہ صابر بچہ خیام شاہ کے سوا کوئی نہیں تھا انہوں نے کبھی عام بچوں کی طرح بات بات پر ماں کو تنگ نہیں کیا تھا نہ ہی کبھی بی جان زیدہ منوائی تھی صرف تعلیم کے معاملے میں زید کی تھی جو ایک مصبت نتائج رکھنے والے زید تھی جس پہ اسی کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی تھی آپ دعا کریں میرا مسئلہ بھی حال ہو جائے پتہ نہیں کیوں آج میرا دل بہت پریشان ہے خیام شاہ کا دل نہ جانے کی اندر ہی اندر ڈوبا جا رہا تھا انہیں اپنی یہ شکستہ سی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی لالا جی آپ کب آئے مومنہ شاہ اندر دال ہوئی تو خیام شاہ کو دے کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی تمہارے آنے سے چند سال پہلے مومنہ کے ماتے پہ پیار کرنے کے بعد ہاتھ پکڑ کر اسے قریب ہی بٹھا لیا تھا بیبی جان اور مومنہ ہنس پڑی تھی پرہائی کیسی جا رہی ہے خیام شاہ کو شروع سے محلوم تھا کہ مومنہ کو بہت زیادہ پڑھنے کا شوق ہے اس لئے جب اس کا کالج پیریڈ ہتم ہوا تو اس کے بقالت کر کے اس کے یونیورسٹی جانے کا کیس جیت لیا تھا خیام شاہ کو اس پہ بھی اتراز ہوا تھا لیکن خیام شاہ نے اس شرط پہ اجازت دلوا دی کہ مومنہ روزانہ گھر سے یونیورسٹی جایا کرے گی اور بقائدہ پردہ بھی کرے گی اور مومنہ کے لئے تو یہ بھی بہت تھا پہلی بار کوئی سیئت زیادہ یونیورسٹی پڑھنے کیلئے جا رہی تھی آپ کچھ پریشان لگتے ہیں کیا بات ہے بیبی جان اٹھ کر چلی گئی تو مومنہ نے اپنا عیت اور فکر مندل سے پوچھا بس تم میرے لئے دعا کرو کہ جس کام کا ذمہ اٹھایا ہے اسے نبا سکوں اور میرا دل مطمئن رہی خیام شاہ آج کل بیٹھے بیٹھے سوچوں میں گھوم ہو جاتے گی آخر ایسی کیا بات ہے جس نے آپ کو بھی اتنا پریشان کر رکھا ہے ارے پگلی تم کیوں حلکان ہو رہی ایسی کوئی بات نہیں ویسے بات بتاؤ تمہاری برات نہ بلوالیں تھوڑی رونک ہو جائے گی اور ویسے بھی احمد شاہ نے روزانہ فون کر کر کے میرا دماغ خالی کر رکھا ہے اچانک موڑ میں شرازت بھرتے ہوئے مومنہ کو چھیڑنے لگے احمد شاہ مومنہ کے منگیتر اور خالہ ساتھ قزن تھے خیام شاہ سے کافی انڈرسٹینڈنگ اور دوستی بھی تھی مومنہ اپنے بائی کے موں سے ایسی باس ان کا شرم سے چہرہ جھکا گئی تھی شادی کے لئے دل اپنا چاہ رہا ہو تو بات واضح کرنی چاہیے یوں گھما پھر آ کر دوسروں کے شادیوں کا قصہ چھیڑ کر بات کرنے کا کیا خائدہ میرا بی بی کلام شاہ کی زوجہ تھی کوئی اشارے ہی نہیں سمجھے تھا خیام شاہ نے شگفتگی کمزارہ کیا ارت اترامن اٹھ کر اپنی جگہ میرا برجائی کو پیش کی تھی مومنہ فلور کشن پر بیٹھی ہوئی تھی اور دوسرا فلور کشن کیمشکر اس کے مقابل بیٹھ گئے تھے تو پھر بولو پیس کو بیع کر لائیں میرا برجائی نے دلچسپی سے پوچھا تھا جیسا پیس بحروز لالا کو ملا ہے ویسا نہیں چاہیے باقی سب ٹھیک ہے خیام شاہ کے لائجے میں مسکراہت اور شرارت رچھی گئی بیروز شاگرچہ خیام شاہ اور مومنہ سے چھوٹے تھے لیکن خاندانی مسائل کے نتیجے میں ہی ان کی شادی پہلے ہو گئی تھی مگر بیوی کے مزاج انگاروں سے کم نہیں تھے تم بے فکر ہو وہ ماسٹر پیس ہے ان کی کوئی کاپی نہیں ہے میرا برجائی بھی اس کی بات سمجھ کر ہنس پڑی تھی ویسے کیا خیال ہے اگر اپنی لئے کی سادہ سا مصوم سا پیس میں خود دونڈوں انہوں نے باتوں باتوں میں برجائی اور بہن کا اندیا لینے کے لیے تیر سا چھوڑا تھا لگتا ہے نظر میں ہے کوئی بھرمیرہ برجائی نے مائنی خیز نظروں سے بھوو دکھا تھا ابھی تو میں خود آپ کی نظر میں ہوں لیکن فی لالہ آپ یہ تو بتائیں کہ میرا آئیڈیا ہے کیسا خیام شاہ کو بیچینی ہو رہی تھی آئیڈیا تو اچھا ہے لیکن اس آئیڈیا پر عمل ذرا مشکل سے ہوگا تمہارے لالہ جی اور بابا جان نہیں مانیں گے تو آپ کس مرض کی دعا ہیں لالہ جی کو آپ اور بابا جان کو بی بی جان سمجھائیں گے پھر ایک چھچی سی مصوم سی دیورانی آپ کی خیلپن میں پیش کر دوں گا بات ختم خیام شاہ نے بیٹھے بیٹھے سارے مسئلح حال کیے تھے میرا برجائی نے مومنہ کو آنکھوں کو میں اشارہ کیا تھا وہ بھی مصکرہ دی شاہ سائیں آپ کا فون ہے شہر سے ملازمہ کی طلاب خیام شاہ تھٹا گئے تھے اور یوں ہی ننگے پاؤں نرم کلین کو رونتے کچھ دور سٹینڈ پر رکھے فون سیٹ کے پاس آگے کازمی کیسے ہو دوسری طرف اپنے دوست وحیر کازمی کی آواز سن کر انہیں اتمنان ہوا تھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں انہوں نے بہت جلت فون رکھا اور واپس آگر اپنے شوز پہنے لگیں کیا ہوا خیر یہ تو ہے میں شہر جا رہا ہوں ایک ضروری کام آن پڑھا ہے کوشش کروں گا کل تک واپس آجو اللہ حافظ وہ کہہ کر تیزی سے نکل گئے لیکن گیٹ پہ گاڑی نکالتے ہو اکلام شاہ سے سامنا ہوا تو رو گئے میں شہر جا رہا ہوں ایک ضروری کام سے ہمیں بھی تم سے ای امید تھی کہ تم شہر ہی باغو گے ان کے انداز میں کار تھی خیام شاہ کے چہرے پر غیرت کی سروحی چھلک آئی تھی لالہ سائی میں آؤں گا بغیرت نہیں ہوں کہ آپ کی پوشت حالی کر جاؤں بس مجھے ایک دو دن کی محلے دیجئے مجھے ایک دو کام نہیں پٹانے ہیں انشاءاللہ آپ کے لئے سر بھی حاضر ہے لیکن ایک بار پھر کہوں گا کہ آپ اور بابا جان اپنے فیصلے پر نظر سانی کر لیں کسی کی بیٹی کے آہیں مت لیں یہ نہ ہوگے پچھتانا پڑ جائے وہ کہہ کر چلے گئے تھے اور کلام شاہ نے جو مستقبل کے پیر سائیں تھے انتہائی نخوت اور اسے سے سر جٹک دیا تھا جیسے ان کی بات سنیں ہی نہ ہو بچھڑا کچھ ہی صدا سے کہ روتے ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا خیام شاہ کا قتل حویلی میں گہرام اچھا گیا تھا جہاں پورے علاقے میں دکھ اور افسوس کی چادت تنی تھی وہیں صدار سابر شاہ اور کلام شاہ سکتے کی لپیٹ میں بیٹھے تھے بی بی جان تقریبا پاگل ہو چکی تھی مومنہ خیام شاہ کے قتل کی خبر سننے کے بعد سے ہوش و خرب سے بگانا ہو چکی تھی اسلام آباد ہاسپٹل کے آئیسی یو میں بے ہوشی کے عالم میں بھی اس کے موں سے پفے وفزے سے صرف ایک ہی لفظ سننے کو ملتا تھا میری لالا جی اور اس کے بعد اس کی پکار دم توڑ جاتی تھی اور باہر کوریڈور میں بیٹھے فیروز شاہ اپنے بھائی کے جوان مرک پہ بیٹھے بیٹھے ماتم کرنے لگتے تھے اپنا سٹ پی ڈالتے تھے اور کبھی تو بلند آواز سے رو پڑتے تھے یہی حال بہر روز شاہ کا بھی تھا لیکن سب سے ابتر حال تو کلام شاہ کا تھا جن کی پوشت حالی نہ کرنے کے لئے وہ سچ مچ دو روز بعد فوراں ہی چلے آئے تھے جب مخالف پارٹے کے ساتھ دوبارہ جرگہ بیٹھا تو کلام شاہ کے پہلوں میں کھڑے تھے بے شک وہ تمام باتوں اور تمام فیصلوں کے دوران خاموشی رہے تھے لیکن جب دشمنی چانک حملہ آور ہوا تو پھر پیچھے نہیں ہٹے تھے لالا سائن کلام شاہ کو دکھا دے گا شمشاد خان کے بیٹے کی گولی سے بچاتے جب بچاتے خود اس کی گولی کا نشانہ بھن گئے تھے اور پھر دیکھتے دیکھتے آٹھ گولیاں نے کلام شاہ کا وجود چھلنی کر دیا تھا کھون کے ایک نہر تھی جو کلام شاہ کے قدموں کو چھوٹی ہوئی دور تک پھیل گی تھی ان کے آدمی مقابلے کے لیے درد چکے تھے لیکن کلام شاہ پٹی پٹی آنکھوں سے خیام شاہ کو کھڑے قدر سے گٹے دے کر پتھر آ گئے تھے خیام شاہ نے درد کے احساس سے لرستہ ہاتھ اٹھا کر جیسے کلام شاہ کو بلانے کی کوشش کی تھی جیسے کچھ کہنا چاہا لیکن موت اس طرح جسم میں سما گئی تھی کہ سارے لفظ دل میں ہی دم توڑ گئے زبان تک آنے کا سفر تو بہت ہی طویل تھا کلام شاہ نے جیسے ان کا سر اٹھا کر گوڑنے رکھا تو موں سے درد کی ایک راہ نکلی تھی وہ بلاند آواز سے روئے تھے اور سردار سابر شاہ تو رو بھی نہیں سکے تھے کیونکہ اپنے بیٹے کی موت کے وہ خود ذمہ دار تھے اگر سنبھلنا ہی تھا تو اس کی زندگی میں ہی سنبھل جاتے اس کی جان تو بھج جاتی میرا بی بی کا لہجہ برایا ہوا تھا وہ شوہر کے شکستہ انداز دیکھ چکی تھی بس میرا بی بی بس ہمیں بے موت مرنا تھا ہم مر گئے قتل اس کا ہوا ہے تو زندہ ہم بھی نہیں ہیں اپنا قلیجہ دفن کیا ہے ہم نے جتنا اس سے چھوٹتے تھے اتنا پیار بھی کرتے تھے آپ کے پیار نے تو اس کی جان لے لی شاہ جی کیسا پیار تھا میرا بی بی کے آنسو تواتر سے بیہ رہتے خیام شاہ کی موت کو پانچ ماہ ہو گئے تھے لیکن یوں لگتا تھا جیسے ابھی ابھی ہمیلی میں کسی کی موت ہوئی کبھی بی بی جان بین کرنے لگتی تھی تو کبھی مومنہ کی ہچکیں بن جاتی تھی کبھی بابا جان پاگلوں کی طرح اندر بائی چکل لگاتے تھے تو کبھی میرا بی بی سسک اٹھتی تھی اور انہی سسکیوں میں ایک روز فون کی تیز گھنٹی درار ڈالتی ہمیلی کے درو دیوار کو ہلا کے رکھی تھی بی بی جی کسی عورت کا فون ہے بلازمہ کارلیس میرا بی بی کو تھما گی تھی اور انہوں نے آنسوں کو پوچھ کر سلام کیا تھا مجھے میرا برجائی سے بات کرنی ہے آواز درد میں ڈوبی ہوئی اور لہچہ اترام اور اپنایت لیے ہوئے تھا میرا بی بی کو حیرت ہوئی کی یا چنبی سے آواز کس کی ہو سکتی ہے ہیلو دوسری طرف سے دوبارہ پکارا گیا تھا جی میں سن رہی ہوں میں ہی میرا برجائی ہوں لیکن آپ کون ہے وہ چونکر متوجہ ہوئی تھی میں خیام شاہ کی بی بی اس وقت ہوسٹرل میں ہوں مجھے آپ کی ضرورت ہے میں تنہا ہوں میرا بچہ بات کرتے کرتے دوسری طرف کے آواز رند گئی تھی لیکن ادھر میرا بی بی کا دماغ گھوم کے رہ گیا خیام شاہ کی بی بی ان کا دماغ اس جملے کو جیسے قبول ہی نہ کر رہا تھا میرا برجائی اللہ کے لیے میرا یقین کیجئے میری ڈیلیوری کو تھوڑی دیری میں میرے بیٹے کو تنہا مت کیجئے یہ آپ کے خیام کا بیٹا ہے وہ روتے روتے چلائی گئی اور میرا بی بی نے جیسے ہوش میں آتے ہوئی برجلت اس سے ہوسپیٹر کا نام پوچھا تو فون بند ہو گیا گا اور وہ باگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لکھ گئی شاہ جی شاہ جی اٹھے آپ کے لیے ایک خبر ہے انہوں نے اندیرہ کر کے لیٹے کلام شاہ کو ہلا کے رکھ دیا تھا میرا بی بی ہمیں کوئی بھی خبر مت سناو چلی جاؤ بند کرو یہ روشنی وہ نہ جانے کس کرپ سے گزرے تھے میرا بی بی کی تیز آواز پہ بھر گئے شاہ جی شہر سے ایک لڑکی کا فون تھا وہ خیام کی بی بی ہے میرا بی بی نے ان کے سر پہ حیرتوں پہ پہاڑ توڑ دیئے تھے کلام شاہ کی آنکھیں پہن گئے یہ کیا کہہ رہی ہو انہوں نے بی بی کو شانوں سے پکڑ کر جنجور ڈالا تھا ہاں شاہ جی وہ سبتا سے بات کر رہی تھی اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور اس سے ہماری ضرورت ہے وہ بلکل اکیلی ہے بیمار بھی ہے میرا بی بی اس اندیکی لڑکی کے لیے بے قرار ہوئے جا رہی تھی یہ ہو سکتا ہے شاہ جی اس نے یقینا ہم کو بتائے بغیر شادی کی ہوگی اور ہم سب سے ڈرتے ہوئے بتایا نہیں ہوگا میرا بی بی نے جیسے آج بھی کلام شاہ کے دل کی بات پکڑ لے دی یہ بات کلام شاہ کے دل کو بھی لگی تھی اور تیزی سے جوتے پہنتے باہی مکن گئی بابا جان اور بی بی جان کو اگاہ کیا تو وہ بھی بے قرار ہو گئے تھے بقول میرا بی بی کے وہ لڑکی ہاسپٹل میں تھی اور ڈیلیوری سے فارے ہوئی تھی اس لیے اس کو کسی عورت کی زیادہ ضرورت ہے جس کے پیشے نظر انہوں نے میرا بی بی کو ہی ساتھ چلنے کا کہا تھا اور بی بی جان ازہود تیار ہو گئی تھی ہوں تھوڑی دیر بعد تین گاڑیوں پر مشتمل یہ کافلہ شہر کے لیے روانہ ہو گیا تھا آج خیام کی موت کا پانچ ماہ بعد ان کے جسموں میں زندگی دیکھنے کو ملی دی ہر کوئی اپنی جگہ پہ متجسس اور بے تاب سا تھا اور مومنہ حویلی میں کیلی چکراتی پھی رہی تھی اس نے بھی ساتھ جانا چاہا تھا مگر بحروز شاہ منع کر گئے تھے وہ خود کافی کمزور تھی تین چار ماہ بستر میں گزارے تھے اور آج زندگی کا مہور میرہ بی بی کی دی ہوئی یہ خبر بن گئی تھی البتہ چھوٹی برجائی ندرت کا کوئی جوش و روش دیکھنے میں نہیں آیا تھا پلٹا وہ تنزیہ نظر سب پہ ڈال کے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اب پتہ نہیں اپنے پچتاوے مٹانے کے لیے کس کس پہ فدا ہوں گے بیچارے ان کی بربراہت کوئی سن دیتا تو یقینان فساد پھیل جاتا لیکن اس وقت فائدہ یہ تھا کہ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا انہوں نے بیٹ پہ سوئے ارمغان کو اٹھا کر کارٹ میں اٹھا دیا تھا پھر وہ خود سکون سے آرام کی گرسے لیٹ گئی تھی حویلی میں مکمل سناٹا تھا لیٹ گئی تھی